ویلکم دوستو اس ویڈیو آپ کا سواگت ہے اور اس میں ہم انڈسٹینڈ کریں گے ایکس وننشل فنکشنز میں کس طرح سے گراف شیفٹ کریں گے اور جب یہ شیفٹ کریں گے دوستو تو کیا ان کی شیفٹ رہی گی اور کس کس ویلیو پہ دوستو یہ ایک جس کرتے ہیں اور کرتے جائیں گے شیفٹ ہونے کے بعد تو اس کو ہم انڈسٹینڈ کرتے ہیں اس کے لیے ہم بسیقلی جسم کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے پاس ایکس وننشل فنکشن کے لیے وائی ایکول ٹو ہم وائی ایکول ٹو ہم اے کی پاور ایکس لے کے چلتے ہیں اور یہاں پر دوستو اے کانسٹنٹ ہے بیس ہے ایکس ایک ایکس وننٹ ہے اس طرح سے ہم اس کو ڈیفائن کریں گے تو یہ جو ہم بنانے جا رہے ہیں وائی ایکول ٹو تھری کی پاور ایکس کے لیے ہم یہ پورا کا پورا جو شیفٹنگ ہے شیفٹنگ آف کرافت ہے آپ کو بنا کے انڈسٹینڈ کریں گے تو ہم سب سے پہلے کارٹکشن کوڈینٹس سسٹم ڈراؤ کرتے ہیں اب اس پر ہم مارک کرتے ہیں کوڈینٹس سب سے پہلے کارٹھ کریں گے یہ وائے ایکسس تھی یہ ایکس ہے یہ نیگٹیو وائے ہے یہ نیگٹیو ایکس ہے اس طرح سے ہم نے بنایا تو سب سے پہلے ہم بناتے ہیں وائے اس ایکل ٹھئی کی پاور ایکس کا تو میں آپ کو بتا دوں کچھ بھی گراف کے لیے اگر ایکس کی ویلیو زیرو ہو تو وائے کی دوستو ویلیو ون ہو جاتی ہے تو زیرو اور ون ایک کارڈینٹ سسٹم جو ہر گراف میں ایکس ویلیو گراف میں آپ کو ملے گا تو دوستو وہ یہ والا سسٹم ہے یہاں پر آپ کو ہر کوئی گراف کٹ کرتا ہوا دکھے گا تو یہاں پر تری ٹھئی پاور ایکس بھی دوستو آپ کو کٹ کرے گا یہ والا گراف بھی ہاں پر کٹ کرے گا دوستو پر تری کی پاور ایکس بھی بناتے ہیں دوستو ایکزاب اس طرح چلتا ہے 1,2,3,x equal to 1,x equal to 3 y equal to 1, y equal to 3 تو دوستو یہ یہاں سے آئے گا یہ سب سے پہلے یہاں سے آئے گا دوستو اور یہ اس طریقے سے یہاں پر آکے ادھر سے اٹھٹ کر کے یہاں دوستو آگے سٹی پر اوتا چلا جائے گا آگے موس کر جائے گا تو یہاں پر ایک تو ہی زیرو اور ون پر ملے گا دوستو اور ایک یہ ملے گا ہمیں ون این تھری پہ کیونکہ یہ بھی اس کے پوائنٹ ہے جب میں x کی ون رہوں گا تو y مجھے 3 ملے گی تو یہ بھی دوستو اس کا پوائنٹ ہے اب ہم دوستو اسی گراف کو شفٹ کریں گے سب سے پہلے جو ہمارا شفٹنگ ہے پوائنٹ وہ ہے دوستو y is equal to 3 کی پاور x minus 2 x میں دوستو یہاں گور کریے میں نے minus 2 ڈال دیا ہے اس کا مطلب x کی جو کوارڈینٹ ہیں وہ minus 2 کی طرف شفٹ ہو جائیں گے تو جیسے ہم جانتے ہیں x کوارڈینٹ سسٹم میں جب minus 2 لگتا ہے یا کوئی بھی minus اس میں اس کو اس کو سوائپ کرانا پڑتا ہے تو وہ right shift مارتا ہے دوستو right shift مارتا ہے تو اس کے لئے ہم ایک اور تھوڑا سا indicatorز بناتے ہیں تو یہ جب گراف دوستو right shift مارے گا تو یہ یہاں سے دو پوائنٹ right کسک جائے گا تو دوستو اس کا جو پوائنٹ ہے بسیکلی یہ والا یہ ٹھسا جائے گا یہاں پہ اور یہ یہاں چلا جائے گا اور یہ والا جو پوائنٹ ہے دوستو وہ یہاں پہ آ جائے گا وہ یہاں پہ آ جائے گا اور یہ گراف دوستو اس طرح سے سوائپ مارے گا اوپر سے چلے گا یہاں سے اور بسیکلی ادھر آتا ہوا ادھر کانٹے گا پہلے سب سے پہلے اور پھر دوستو ادھر آئے گا اور پھر اپنا نیچے چلتا جائے گا دیکھا کہ یہ جو پوائنٹ ہے یہ 2 1 ہے یہ پوائنٹ ہے دوستو 3 3 کیونکہ جب x کی ویلیو یہاں پر میں 2 رکھوں گا دوستو تو y کی ویلیو مجھے 3 ملے گی x equal to 2 رکھوں گا تو y کی ویلیو مجھے 3 ملے گی تو ایک پوائنٹ بن جائے گا اور جب میں x کی ویلیو 3 رکھوں گا تو y مجھے 1 ملے گا sorry y مجھے 3 ملے گا تو یہ 3 اور 3 کوائنٹ بھی یہاں پر exist کرتے ہوں گے تو 2 and 3 and 3 and 3 یہ دو کوائنٹ ملیں گے مجھے جس کے حساب سے میں نے گراف کو سوائپ کرا دیا تو دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہے y equal to 3x اور یہ والا جو گراف ہے تو y equal to 3x minus 2 کا گراف ہے ایک اور سوائپ کراتے ہیں اس کو اب left shift ڈلواتے ہیں اور دوستو یہ جو گراف میں مرانے جا رہا ہوں یہ ہے y is equal to 3 کی پاور x plus 2 کا جب x plus 2 coordinate system x axis میں plus 2 add ہوتا ہے تو وہ left shift مارتا ہے یہ score دیکھتے ہیں کس طریقے ہوگا یہ minus 1 ہے یہ minus 2 minus 3 یہ میں dotted line اس لئے بنانا ہوں کیونکہ میں کوئی ریفرینس مل جائے کہ میں کوئی کہاں پر گراف کو کاٹنا ہے تو یہ والا جو دوستو پوائنٹ ہے وہ دو کسک کے یہاں پہ آ جائے گا یہ ہو جائے گا اور دوستو یہاں پہ آ جائے گا اور دوستو یہ والا point ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا اور یہ graph دوستو اس طرح سے اوپر سے چلے گا اور یہاں پہ دیکھیں تو یہ point ہے minus 1 and 3 یہ point ہے minus 2 and minus 2 and 1 یہ کیسے آیا جب میں نے x کا دوستو value ڈالا تھا 1 then x کی value 1 پر مجھ کو کیا ملا دوستو y equal to 3 کی power سوری جب میں نے x equal to minus 1 ڈالا y equal to 3 کی power 1 ملا تو دوستو یہ coordinate ہو گیا minus 1 and 3 جب میں نے x equal to دوستو minus 2 ڈالا تو y equal to مجھے ملا 3 کی power 0 equal to 1 تو دوستو minus 2 and 1 ایک اور coordinate ہو گیا تو اس طرح سے یہ میں نے graph یہاں بنا دیا یہ تو ہو گیا دوستو left and right shift جو کیسے طرح سے میں نے indicate کر رہے ہیں یہاں پہ یہ دیکھئے یہ left shift مارا یہ دیکھئے یہ light shift مارا ہم میں اس کو vertically shift لگواتا ہوں vertical shift لگوانے کے لئے ہم جانتے ہیں کہ ہم پورے function میں وہ چیز add کرتے ہیں تو اگر میں اس کو لکھوں تو دوستو میں بنانا چاہتا ہوں آپ کے لئے y equal to y equal to x میں آپ کے لئے بنانا چاہتا ہوں دوستو y equal to 3 کی power x and then پورے سسٹم میں میں 2 کو ایڈ کر رہا ہوں پورے function میں 2 کو ایڈ کر رہا ہوں اور اسے coordinate دیکھتے ہیں دوستو کیا کیا ملیں گے مجھے دوستو جو shift کیا ہے یہ والا point دوستو اوپر چلا رہے گا اور یہ یہاں shift مارے گا parallel یہ ہو گیا دوستو جب x کا value 0 ہوگا تو y کا مجھے 2 ملے گا تو دوستو 0 and 2 ایک point ہو گیا یہاں پہ ہم x equal to 1 رکھیں گے تو y equal to دوستو مجھے 5 مل جائے گا تو 1 and 5 ایک اور point آئے گا 5 کافی اوپر نکل گیا ہے دوستو یہاں کے از پاس ادھر کے از پاس نکل گیا ہے تو 5 and 1 دوستو یہاں سے ہوگا just just اوپر کافی اوپر ہے بات ہم بنائیں گے اس کو تو اس طرح سے دوستو graph آئے گا یہ اوپر سے ایسے نیچے آئے گا اور دوستو یہ اس کو یہاں کاٹے گا اور پھر اپنا جدر کے steep ہو جائے گا یہ دوستو point ہے x equal to 1 y equal to 5 اور یہ والا جو point ہے دوستو یہ ہے 2 and 0 اس طرح سے یہ graph shift کر جائے گا اوپر کی طرف ایسی اگر دوستو ہم دیکھیں یہ graph اور اس graph کو ہم دیکھیں vertically shift کیا ہے اب یہ vertically down کیسے shift کرے گا تو ہم vertical shift لگاتے ہیں graph میں دوستو y equal to 3 کی power x minus 2 ہو گیا x equal to 0 ہوگا تو y equal to minus 2 ہو جائے گا تو 0 minus 2 ایک 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 پوائنٹ ہوا اگر ہم x equal to x equal to 1 رکھتے ہیں تو y کا بینٹی دوستو 1 3 minus 2 equal to 1 ہوا تو 1 ون ایک اور coordinate ہو گیا تو دوستو یہ والا coordinate ہو گیا اور ایک coordinate ہو گیا 0 and minus 2 تو دوستو یہ graph اس طریقے سے آئے گا اوپر سے اور یہاں پہ آکے اس کو ادھر آئے گا اور دوستو یہاں پہ آکے یہ اس طرح سے آکے steep ہو جائے گا اور یہ steep چلے گا دوستو minus 2 ہے یہ اس سے نیچے نہیں جا سکتا ہے graph اور یہیں پہ آکے یہ اس طرح سے move ہو جائے گا یہ ہوا 0 and minus 2 دوستو this is all about graphs کی کس طرح سے graphs shift ماریں گے exponent functions کے vertically and horizontally اس کو shift کو بسی کری کافی ضرورت پڑتی ہے ہمیں جب ہم complex graph کی طرف چلا جاتے ہیں جہاں پر ہمیں کافی constant دیکھنے کو ملتے ہیں اور ہم یہ understand کرتے ہیں کہ اگر اس کے basic graph ہمیں سمجھ آگئے تو ہم اس کے complex graph بھی بنا سکتے ہیں دوستو I hope آپ کو کافی اچھا لگا ہوگا thanks for understanding thank for listening thank you